موسیقی ناظرین ہمارے ریجن کے اندر ساؤت ایشیا میں کچھ ملک اتاولے ہو رہے تھے مرے جا رہے تھے کہ ہم نے ازریلی ٹکنالوجی خریدنی ہے پیگاسس خریدنا ہے اور دیگر ٹکنالوجیز خریدنی ہے کیونکہ یہ بہت زبردست قسم کی ہیں اور سرویلینز کے لیے اس سے بہتر کوئی ٹکنالوجی دنیا کے اندر آویلیبل ہی نہیں ہے لیکن آج کے اپیسوڈ میں آپ کو اکل کو دنگ کر دینے والے ایک فلسطینی نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں جو کہ بلکل حرف بحرف سچی ہے اور ترکی کے میڈیا نے آج یہ ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے بہت بڑی چیز ریویل کی ہے کہ ایک فلسطینی نوجوان جو کہ لوکل غزہ کی یونیورسٹی کا پڑا ہوا تھا اسلامی کی یونیورسٹی اب غزہ وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی لیکن اس کے جو کارنامے ہیں وہ آج ترکی کے میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں ریفرنس اس اپیسوڈ کے آخر میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا اس نوجوان نے سب سے پہلے ایک ڈیوائیس بنائی تھی جس کے ذریعے انڈروائیڈ موبائل فونس کے اندر یہ گھس سکتا تھا اور اس میں موجود تمام جو ڈیٹا تھا وہ خاموشی کے ساتھ اٹھا سکتا تھا یعنی پیگاسس والا کام یہ کر سکتا تھا انڈروائیڈ فونس کے اوپر اور اس میں کوئی اس نے ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف ڈالرز نہیں لگائے اسے سمپل سا پروجیکٹ اس نے خود ہی ڈیزائن کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو حماس کی حکومت تھی وہاں غزہ میں وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں اور ان کی آئی ٹی کی وزارت جو تھی اس کے اندر اس کو مختلف پروجیکٹ دیے جاتے ہیں لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس لڑکے کے سافٹوئیس جو تھے اس لڑکے کی ہیکنگ سکلز جو تھیں وہ ایزرائیل کے آئرن ڈوم کو بھی دھپردوس کر کے اور اس کو بھی ہیک کرنے میں کامیاب رہی اور اس کے بعد دوہزار چودہ دوہزار پندرہ میں یہ لڑکا جو تھا وہ دیورنگ دے کلیشز ایزرائیل کے آئرن ڈوم کو ہیک کرنے میں کامیاب ہوا جس سے ایزرائیل کا کافی نقصان بھی ہوا اس کے بعد کافی سالوں تک ٹریس کرتے رہے موساد والے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے آئرن ڈوم کے ساتھ یہ کس طریقے سے فیل گیا اور کیونکہ یہ شروعاتی طور پر ہوا تھا اس پہلے تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ آئرن ڈوم کی ریزرڈ تھی یہ فرس ٹیم غالباً ہوا تھا کہ ان کا جو آئرن ڈوم تھا وہ اس طرح سے فیل ہو رہا تھا اور راکٹس کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام بھی جا رہا تھا تو یہ تین سال تک ڈھونڈتے رہے کہ یہ کس نے کیا ہے کیا کیا ہے تین سال کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی فلسطینی نوجوان ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ان کو پتا چلا کہ وہ اس وقت غزہ سے نکل کے ترکی چلا گیا ہوا ہے اب یہ ترکی میں جاتے ہیں اور ترکی میں یہ اس کو مختلف آفر دیتے رہتے ہیں پہلے اس کو آفر کی گئی کہ آپ ہمارے پاس جاب کریں ایک سوفٹوئر فرم ہے تو اس کو شک ہوا کہ یہ ازرائیلی ہیں تو اس نے وہ آفر ریجیکٹ کر دی اس کے بعد اس کو دوسری آفر دی گئی کہ کوئی فرنچ کی سوفٹوئر کمپنی ہے یا کوئی ایسی ہے تو وہ آفر اس کو دی گئی اور اس کو کنونس کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں کہ آپ یہ آفر ایکسپٹ کر لیں پلان یہ تھا کہ اس کو جاب کے بہانے وہاں پر بلا کے اور اس کو جو ہے وہ کسی بہانے سے تل عویف بھیجوایا جائے اور وہاں پر اس کو قید کر کے انٹروجیٹ کیا جائے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا لیکن وہاں پر بھی دال نہیں گلی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکیشن منانے کے لیے ملائشہ چلا جاتا ہے لڑکا اور ملائشہ جانے کے بعد جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے اور کواللنپور جو کیپٹل سٹی ہے ملائشہ کا وہاں سے اس کو اغوا کر کے اور کوئی پچاس کلومیٹر دور کواللنپور سے ایک جگہ تھی وہ ایک باکس سا بنا ہوا تھا اس کے اندر لے جاتے ہیں دس پندرہ لوگ تھے اور وہاں اس کو شدید دشدد کا نشانہ بناتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ شدید قسم کی اور اسے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے یہ کیا کیسے یہ تین سال پہلے تم نے جو آئرنڈوم کے ساتھ چھڑکھانی کی تھی کس طرح کی تم نے یہ اکیلا بندے ہو تمہارے پاک بھی لمبی چھوڑی ٹیم بھی نہیں ہے پیسے ویسے ریسورسز بھی نہیں تو تم نے آخر سمپل سی اپنی ٹیکنالوجی کی مطل سے کیسے یہ کام کر لیا تو یہ مار پیٹ جب ہو رہی تھی تو ملائشہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور کانٹیکٹ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ترکی سے ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایم آئی ٹی ایم آئی ٹی والوں نے ملائشہ کے اپنی کانٹر پارٹس کو بولا کہ آپ کے کیپیٹل سٹی کوالالمپور سے پچاس کلومیٹر دور فلا جگہ پہ غیر ملکی مساد کی ایجنس گسکی آئے ہوئے آپ کی طرف اور وہ ایک بندے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جائیں اور اس کو بچائیں اور جو بندے آپ کی آئے گسکی آئے ان کو پکڑیں تو فوری طور پر ملائشہ والے وہاں جاتے ہیں اور گیارہ مساد کے ایجنٹوں کو پکڑ لیتے ہیں وہاں پر اب یہ بڑی حیرت انگیز اور اتنا جادو بلکل ترکی والوں کیسے پتا چلا تو ترکی والوں کو یوں پتا چلا وہ ایک بڑا گانا مشہور ہے جہاں تیری یہ نظر ہے میری جہاں مجھے خبر ہے والی وڈ کا بڑا مشہور کالیا فلم کا گانا تو یہ جب مساد والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے تو ترکی والے ان کو دیکھ رہے تھے یعنی ان کی نظر جو تھی مساد والوں کی وہ اس لڑکے کے اوپر لیکن ترکی والوں کی نظر مساد کے اوپر وہ ان کو فالو کر رہے تھے اور ترکی والوں نے اس فلسطینی لڑکے کے موبیل فون کے اندر ایک ٹریکر لگا دیا ہوا تھا جہاں یہ جاتا تھا ٹریکر اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ کہاں پہ ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا ترکی والوں کو کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے کبھی بھی اس کو مساد والے جو ہیں وہ اپروچ کر سکتے ہیں تو وہ آل دا وے ان کو فالو کر رہے تھے وہ بھی ترکی والے بھی تو اس کے بعد اس لڑکے کو ریسکیو کروا کے ترکی لائے جاتا ہے اور ایمائی ٹی کے سیف جو ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ سننے میں ناقابل یقین قسم کی بات لگتی ہے کہ ایک طرف ازریلی ٹیکنولوجی جو کہ ملینز آف ڈالرز کی ہے دوسری طرف غزہ والوں کے پاس اس کا کاؤنٹر ہے جو کہ بہت ہی چیپ قسم کا اور لمبے چوڑے ریسورسز خرچ کیے بنا کوئی نوجوان سا لڑکا اس کا توڑ بنا لیتا ہے اس لڑکے کا نام تھا عمر اے جو کہ ترکی کی میڈیا نے رپورٹ کیا عمر اے کے نام سے رپورٹ کیا ہے اور یہ سارا خلاصہ غالباً ترکی کے میڈیا نے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے اندر نیتن جاؤ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی یعنی کہ میں نے بولا ہوا ہے کہ آپ موساد والوں کے کہ آپ جائیں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ کو لیڈرشپ ملے ان کی یا ان کے فیسلیٹیٹر ملے تو آپ ان کو ٹارگیٹ کریں تو غالباً اسی زلسلیم انہوں نے یہ چیز ریویل کی ہے میڈلیسٹ مانیٹر میں خبر لگی ہے اب یہ آپ کو یہ جو ساری سٹوری آپ کو بتائی تو اس کے ریفرنسز آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ریفرنسز بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ سینزیٹیو مددے ہوتے ہیں تو ضروری ہے منشن کرنا کہ یہ کہاں کہاں پہ ریپورٹ ہوئی ہیں میڈلیسٹ مانیٹر کہتا ہے کہ ترکیہ انٹیلیجنس ایجنسی پروٹیکٹ پیلسٹینین ہیکر فرام ایدرائیلز موساد اور وہ کہہ رہے ہیں نیمڈ بائی ٹرکیش میڈیا آٹلیٹ ایز امار اے ریپورٹیڈلی کمپیوٹر پرگرامنگ ریجویٹ آف دی اسلامی یونیورسٹی آف غزہ یہ درہ دیکھئی آف وہ لوکل یونیورسٹی آف غزہ کے اندر اس کریڈیٹیڈ ایز بینگ آرکیٹیکٹ آف ہیکنگ سوفٹویر فر غزہ انٹیریر منسٹری which can infiltrate سیل فون اپریٹنگ آنڈرویٹ as well as hacking into ایزرائیل's notorious iron dome air defense system in 2015 and 16 that action taken by عمر اے reportedly helped the palestinian resistance group حماس's political wing the Al-Qassam brigades launch rockets towards ایزرائیل without being adequately intercepted اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ سارا کہ کس طریقے سے نورویگی کمپنی کے اندر ان کو جوب آفر کی گئی لیکن اس کو پتا چل گیا سسپیشن اس کو ہوا کہ یہ نورویگی ایزرائیلی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دوہزار بیس میں ترکی کے اندر آتا ہے جہاں پہ اس کو جناب فرنچ کمپنی سے کوئی غزل رائید غزل بول کے مساد کی ایجنٹ کوئی ان سے ملا اور ان کو بولا کہ آپ ادھر آجائے ہمارے پاس کام کریں اور اس کے بعد اس کو کوئی دس ہزار ڈالر کا جو پروجیکٹ تھا کوڈنگ کا پروجیکٹ وہ آفر کیا جاتا ہے اور پھر یہ ملائشہ ویکیشن منانے چلا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ساری ڈیٹیلز انہوں نے منشن کی ہوئی ہیں اور میڈلیس مانیٹر کے علاوہ ترکی کا اپنا جو اخبار ہے ڈیلی سبا انہوں نے بھی اس سٹوری کو چھاپا ہے ترکی ایز ایم آئی ٹی سیوز پیلسٹینین آئرن ڈوم ہیکر فرم مساد ہٹ اور وہ کہتے ہیں ترکی ایم آئی ٹی ریسکیوڈ غزان ہیکر بہائنڈ دی ڈیسروبشن تو ایز ریلز آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم فرم دی ایجنٹس آف مساد سیکنگ تو ابڈکٹ ہم اقارڈنگ تو دی ڈیٹیلس آف این آپریشن بائی دی انٹیلیجنس ایجنسی تو بہائنڈ سین ناظرین یہ سارا کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے ایک گیم پردے کے سامنے چل رہی ہوتی ہے ایک کہانی پردے کے سامنے لیکن اس سے غطرناک کہانیاں پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں اور بڑا ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کہانیاں پبلک کے سامنے اس طرح میڈیا میں کبھی پبلش ہو جائیں ایسا بہت کم ہوتا ہے